اچھا یہ تھامنل دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر آج کل ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز پڑھے ہیں جا کر ایک ایک چینل وزٹ کریں آپ کو تمام یوٹیوبرز کے چینل کے اوپر یہی تھامنل دیکھنے کو ملیں گے اب اس تھامنل کی وجہ سے ان کا سی ٹی آر بھی اوپر گیا ہے ان کے ویوز بھی اوپر گیا ہیں جھوٹ تو تب بولوں جب آپ خود جا کر چیک نہ کر سکے آپ جا کر ایک ایک چینل کو چیک کریں ان کے ویوز پہلے کی نسبت یہ تھامنل لگانے کے بعد اوپر گئے ہیں آپ خود بھی یوٹیوبر ہیں آپ کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز آتی رہتی ہوگی اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر آج کل یہی تھامنل یوز کیے جا رہے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کا تھامنل بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اس کے مت کریں کیونکہ اس طرح کے تھامنل بنانے کی اوپر یہ یوٹیوب کے اوپر پہلی ویڈیو ہے آپ نے فوکس ادھر ہی رکھنا ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز روز نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ اس کے اوپر کافی محنت چاہیی ہوتی ہے تو آپ نے غور سے سمائی لینا ہے کہ یہ تھامنل کیسے کرنے ہے تو یہ تھامنل بنانے کے لیے ہم پکسل لیب اپلیکیشن کا یوز کریں گے سمپلی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو جیسے ہی پکسل لیب کو اوپن کریں گے اس طرح کا نورملی انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ تھامنل آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسی طرح کا تھامنل بنائیں گے بلکل سیم ٹو سیم تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آجائے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس سے بیک آجاتا ہوں اور اس کو کینسل کر لیتا ہوں اگر ان سے پکسل لیب کو اوپن کرتا ہے تو آپ کے سامنے نورملی اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ ٹیکسٹ دیا ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس تھامنل کا بیک گراؤنڈ بنانا ہے یاد رہے کہ اس کے دو بیک گراؤنڈ آپ بنا سکتے ہیں یا تو آپ بلیک اینڈ گرین بنا سکتے ہیں یا بلیک اینڈ ریڈ بنا سکتے ہیں یہ دو کلر آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ کیسے آپ نے بنانا ہے اس کے لیے ہم یہ سیکنڈ لاسٹ آپشن کے اوپر چلے جائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ابھی ابھی یوٹیوب سٹارٹ کیا اور آپ کو تھامنل بنانا بھی نہیں آتا تو اوپر آئی بٹن پہ وہ والی ویڈیو دیکھ لیں جس کے اندر میں نے بیسک تھامنل بنانا سکھایا ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ تھامنل بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا اوپر کے لیول کا تھامنل ہے ہو سکتے آپ کے لیے مشکل ہو جائے اگر غور کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا تو بیک گراؤنڈ کلر کہاں سے آپ نے لینا ہے سیکنڈ لاسٹ آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ کو کلر کا اوپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کلر جو ہے یہ بلیک کر دینا ہے بلیک کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ امیج سائز کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پھر کسٹم کے سامنے ایرو کی اوپر کلک کرنا ہے یوٹیوب تھامنل کے اوپر کلک کرنا اور اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کا تھامنل بیکگراؤنڈ جو ہے یہ بن چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا جو ریڈ کلر ہے نا اس کو ایڈ کرنا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے جیسے ہم نے بیکگراؤنڈ بنایا تھا جو کہ ہمیں دیکھنے میں تھوڑا پروفیشنل اور ڈیسینڈ لگ رہا تھا تو وہ کیسے ہم نے بنایا تھا اس کے لیے ہم نے شیپ کا استعمال کیا تھا یہ ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا ایسے چھوٹا کر لینا اور یہاں پہ اس کو رکھ لینا ہے پھر آپ نے کون سا کام کرنا ہے اس کی ایک اور کوپی بنا لینا ہے ایسے اور اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ لینا ہے اور اس کو تھوڑا آپ اس طرح بڑھا بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ یہ کام کرنے کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کون سا کام کرنا ہے آپ نے شیپ کیو پر کلک کرنا ہے پھر نیچے آ جانا ہے تو دو اپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں کلر اور گریڈینٹ تو آپ نے گریڈینٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے دو کلر مکس کرنا ہے ایک بلیک اور دوسرا بیک گراؤنڈ کے بغیر تو یہ میرے پاس موجود ہے یہ آپ نے کلک کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کلر کیسے بنانا ہے تو پلس کے بٹن کی اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو کلر کے اپشن ملتے ہیں تو آپ نے بلیک کو بلیک رہنے دینا ہے جو دوسرا کلر ہے اس کے اوپر ایسے کلک کرنا ہے پھر نیچے آپ کو کلر کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بالکل آپ نے یہاں پہ زیرو پہ رکھ دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو یہ اس طرح آپ کے سامنے شیپ بن جائے گی اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگین اوکے کرنا ہے اور اس طرح اس کو روٹیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح اس کے اوپر آ جائے اس کو ہم یہاں پہ بڑھا لیتے ہیں اس کو بھی آگے بڑھا لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کچھ اس طرح ہم ڈارک کر دیں گے یہ ڈارک کرنے کے بعد ہم نے اور ایک کام کرنا ہے وہ کونسا کام کرنا ہے ہم نے اس طرح کی ایک اور شیپ لینی ہے اس شیپ کی ہم نے کوپی کر لینی ہے اور اس کا کلر جو ہے نا یہ آگے جا کر ہم اس کا کلر ریڈ کر دیں گے اور روکے کر دینا ہے ریڈ کلر کرنے کے بعد آپ نے اس طرح روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل ایسے کورنر میں لے کر چلا جانا ہے اور نیچے یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا to back کا تو آپ نے to back کے اوپر klik کرنا اور یہ back پہ چلا جائے گا اس کے بعد اوپر layer کو option نظر آ رہے اس کے اوپر آپ نے klik کرنا ہے اور نیچے دونوں circle اور ایک layer کو آپ نے lock لگا لینا اب کیا ہوگا یہاں پہ کام کریں گے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہیلیں گے اور یہ آپ کو گوگل سے ایزلی مل جائیں گے وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب لوگو پی این جی تو یہ آپ کو مل جائیں گے تو سمپلی آپ نے ایک لوگو جو ہے وہ لے لینا اور اس کو اکے کر دینا ہے اکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے چھوٹا کرنا ہے اور تھوڑا اس طرح روٹیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ ہماری پکچر آئے گی اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا دار کرنا ہے کیسے دار کرنا ہے یہاں پہ آپسٹی کا آپشن ہر آہ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ایسے کر دینا ہے کم ٹھیک ہے اس کو کم کرنے کے بعد آپ نے اکے کر دینا ہے تو یہ آپ کا ایک یوٹیوب لوگو بھی ایڈ ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے ایک اور کلر شیپ ایڈ کرنا ہے وہ کیسے ایڈ کرنا ہے پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے from Galerie اس کے بعد وہ بھی داؤن لوڈ کے اندر پڑی ہے وہ بھی آپ کو گوگل سے مل جائے گی وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے کلر پی این جی تو یہ رہی وہ پی این جی اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح اوپن ہو جائے گی پھر اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح نیچے سیلیکٹ کر لینا ہے اس جگہ پہ اور آگے آ کر اس کا کلر جو ہے وہ آپ نے ریڈ کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اگین سے اوکے کر دینا اور اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے اب یہاں پہ اس کی کور کوپی لینے ہے کوپی لینے کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ نیچے رکھ لینا ہے اوپر ہم نے ان دونوں کو لوک لگا دینا ہے لوک لگانے کے بعد اب ہم نے کون سا کام کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک شیپ ایڈ کرنی ہے جس کے اوپر ہم اپنی رائٹنگ کریں گے یہ آپ نے سیمپل شیپ ایڈ کرنی ہے اس کو اس طرح آپ نے بڑھا لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو چھوٹا کر لینا ہے کچھ اس طرح یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو مزید یہاں پہ چھوٹا کر لیتے ہیں اس طرح اور یاد رکھئے گا یہاں پہ آپ نے اس شیپ کے دو کلر دینے ہیں یا تو آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ییلو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ییلو کریں گے آگے کلر کے اپشن کے اوپر کلک کرنے ہیں اس کے بعد اس کو ییلو کر دینے ہیں ییلو کرنے کے بعد سٹوک کی �پشن کے اوپر کلک کرنے اور اس کا سٹوک بلیک کر دینے بلیک کرنے کے بعد آگے انر شیڈو جائے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے اور یہ بلیک رہنے دیں اور پانچ پر کرنے تو یہاں پر ہماری شیپ بھی ایڈ ہوگی اب ہم نے کون سا کام کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے پکچر کیسے ایڈ کرنی ہے اوپر Paulس کے بٹن کے اوپر کلک کرنے From Gallery کے اوپر کلک کرنے اور ہماری picture جو پڑی ہے وہ Pixar کے اندر پڑی ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی picture لینی ہے یہ والی picture ٹھیک ہے اس کو آپ rotate کر سکتے ہیں نیچے اس طرح ٹھیک ہے جس طرح آپ اس کو rotate کرنا جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو okay کرنا okay کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے بڑھا لینا ہے جتنا آپ اس کو adjust کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ adjust کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھنے کے بعد اوپر لیئر کے اوپر کلک کرنا اور اس کو بھی آپ نے لوگ لگا دینا ہے لوگ لگانے کے بعد یہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہاں پہ نیچے آپ کو ایک سپیس نظر آ رہی ہے تو وہ سپیس میں نے جانبوج کر رکھی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ہم نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے کون سی چیز ایڈ کرنی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور شیپ پڑی ہے جو ہم نے پہلے یوز کی تھی دارک والی ٹھیک ہے اسی کی آپ نے ایک کوپی لے لینی ہے یہ والی شیپ ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایسے اوپر کی طرف کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو اڈجیسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو پکچر ہے وہ تھوڑی اس طرح آپ کو نظر آئے جیسے آپ یہاں پہ دیکھنے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھنے کے بعد اوپر آپ نے اس کو اگین سے لوگ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کو لوگ لگانے کے بعد آپ نے اسی شیپ کی دو کوپیز اور بنا لینی ہے ایک اور دو اس کو آپ نے اس طرح روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو زوم کا بٹن نظر آتا ہے آپ نے اس طرح اس کو زوم بھی کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پہ اڈجیسٹ کرنا ہے کچھ اس طرح سے جہاں پہ آپ نے پٹی لگائی ہے اس پٹی کے بالکل اوپر تاکہ اس کے دونوں کناریں وہ ہمیں تھوڑے بلیک بلیک نظر آتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایسے لانگ پریس کرنا ہے اور اپنی پکچر کے نیچے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ جیسے اس کو پکچر کے نیچے رکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح اوپن ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے زوم کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کا دوسرا کورنر اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کو دوسری طرف آپ نے اس طرح روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرف روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے کم کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کو دوسری طرف سے آپ نے تھوڑا سا ایسے بلیک کر لینا ہے بلکل اس کے اوپر آپ نے اس کو اڈیجیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا پیار اڈیجیسٹ کریں گے اتنا پیار آپ کا تھامنل بنے گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو زوم آؤٹ کر لینا ہے اچھا اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک سکریچ کلر پٹی جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کو گوگل سے مل جائے گی وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کلر سکریچ پی این جی وہ آپ کو مل جائے گی کس طرح کی ہوگی پلس کی بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اگین سے اپنے ڈاؤنلوڈ والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے وہ والی پٹی جو ہے وہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ابھی آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کس طرح کی وہ پٹی ہے اس طرح کی وہ پٹی ہوگی وہ آپ نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے bury جی سکم پر کرنے کے بعد آپ ڈاؤنے کے ساتھ اپنے لکھ لگا دینا ہے نیچے تاکہ وہ اس کے investigisf именно سے ناہیں لیں یہ کام کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں پہلا ٹیکسٹ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے کہ جب کسی ایک ویڈیو کے اوپر ویوز آ جائیں یہ اردو لکھنے کے لیے میں گوگل ٹرانسلیٹ کے استعمال کرتا ہوں وہ پلے سٹور سے اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی اس کو آپ داؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ نے اردو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پریس کر کے آپ نے جو لکھنا ہے وہ بول کر لکھ لینا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے پکسل لیب کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے اوپن کریں گے وہی تھامنل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جو ابھی آپ کریئٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ٹیکسٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈ ٹیکسٹ کی اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر ڈبل ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور جو آپ نے لک سا کام کرنا یہ جو ایک لکھا ہوئے نا اس کو ہم تھوڑا پروفیشنل بنانے کے لیے زیرو ایک کر دیں گے اس کے بعد آگے ویوز جو ہے اس کو ہم کاٹ کر یہاں پہ اس کو ہم انگلیش میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کیپیٹل بھی ساتھ جو ہے نا وہ بھی یوز کر لیں گے اس طرح جب کسی ایک ویڈیو کے اوپر ویوز آ جائیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کون سا کام کرنا یہ سٹارٹ کے اوپر آپ نے اس طرح ایک کوم لگانا ہے اور اس کو سپیس دینی ہے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر فونٹ کے استعمال کریں گے تو یہ جب جو ہے نا یہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے اوپن سپیس دے دی اوکے پھر اوکے کرنے کے بعد یہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ نے اس طرح تھوڑا سا جو ہے نا کم کر لینا ہے اور یہاں پہ رکھ لینا ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ گیا جانا ہے جہاں پہ آپ کو فونٹ کا اپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے مائی فونٹ کے اوپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ وہ والے فونٹ اوپن ہو جائیں گے جو آپ نے خود سے ایڈ کی ہیں یہ کیسے ایڈ کرنے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے گوگل پہ چلا جانا ہے اور یہ فونٹ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کا نیم جو یہ نوٹ کر کے رکھ لیں اس کے بعد گوگل کے اوپر آپ نے ان کا نیم لکھنا ہے اور آگے لکھ دینا ہے ٹی ٹی ایف تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے وہاں سے آپ نے ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آ کر جیسے جگہ پہ آپ کو پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پہ آپ کی یلری اوپن ہوگی اور ان کو سیلیکٹ کرتے جانا ہے یہ آپ کی یہاں پہ ایڈ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایڈ کرنے کے بعد نیچے ہم الکلم تاج نسلیک جو ہے اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ کچھ اس طرح ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جب کسی ایک ویڈیو کے اوپر ویوز آ جائیں اس کو ہم نے یہاں پہ ایڈ جیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ جیسٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک سٹائل کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پہلے اوپشن کے اوپر پی کلک کر دینا اور دوسرے کے اوپر بھی کلک کر دینا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کا تھوڑا سا سائز جانے یہ کم کرنا ہے ٹھیک ہے سائز کم کرنے کے بعد اب ہم نے کون سا کام کرنا ہے زیرو ایک اور ویوز ان دونوں کا ہم نے کلر چین کرنا ہے کیسے چین کریں گے نیچے آپ کو کلر کا اوپشن نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تھوڑا ایسے اوپر سکرول کریں گے تو یہ جو پٹی آپ کو سیلیکشن کی نظر آ رہی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ویوز کی اوپر لگا دینا ہے اور اس کا کلر ییلو کر دینا ہے پھر آگے آپ نے زیرو ایک کی اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اس کا کلر پی یہی کر دینا اور اوکے کر دینا ہے جب کسی ایک ویڈیو کے اوپر ویوز آ جائیں تو اتنا کمپلیٹ ہو گیا اب دوسری جو لائن ہم نے لکھنی ہے وہ ہے تو بس یہ کام کرنا مت بولیں وہ کیسے ایڈ کرنی ہے اوپر پلس کے بٹن کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر اور یہاں پہ ڈبل ٹیپ کرنی ہے اور وہ لائن وہیں پہ جا کر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے گگل ٹرانسلیٹ پہ جا کر بول کے آپ نے لکھ لینی ہے اور یہاں پہ آ کر اس کو پیسٹ کر دینا اور اوکے کر دینا ہے تو یہ اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اگین سے چلا جانا ہے کلر کے اندر اس کا کلر آپ نے وہ کر دینا ہے جو پیچھے آپ نے شیپس کو دیا تھا ٹھیک ہے وہ کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کرنے ہے اس کو یہاں پہ ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹائل کے اوپشن کے اوپر کلک کرنے ہے اس کو بھی انیبل کرنا اور دوسرے والے اوپشن کو بھی انیبل کر دینا ہے یہ لکھنے کے بعد نیچے ایک آپ نے جو سکرچ پٹی ایڈ کی تھی اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے ہر ویڈیو وائرل وہ بھی سہم میتھڈ اپلائی کرنے ہے ٹیکسٹ لکھنے کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کو بھی آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر لینا اور اوکے کر دینا ہے یہ اوکے کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کا کلر یہ آپ نے بلیک کر دینا ہے بلیک بھی کر سکتا اور اوپر والا کلر بھی یوز کر سکتا لیکن بلیک پیارا رہے گا اس کے بعد آپ نے فونٹ کے اوپر کلک کرنا ہے مائی فونٹ اور یہاں پہ یہ جو آپ کو پہلا نظر آ رہا ہے ریگولر والا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا اور اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا پھر آپ نے سٹائل بی کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے پہلا بھی انیبل کر دینا اور دوسرا بھی انیبل کر دینا تو یہ اس طرح آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ہر ویڈیو وائرل اب یہ ہو چکا اب یہاں پہ ہم نے یوٹیوب سٹوڈیو کی پکچر ایڈ کرنی ہے کیسے ایڈ کرنی ہے پلس کی بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے فروم گیلری کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے اس کا سٹروک جائے یہ انیویل کر دینا ہے وائٹ رکھنا ہے اور وائٹ کو تھوڑا آپ نے بڑھا لینا ہے فور تک رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لیئر کے اوپر کلک کرنا اور اس کو لوک لگا دینا ہے اب یہ کام ہو چکا اب یہاں پہ ہم نے ایک ایرو ایڈ کرنا ہے وہ پلس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے فرام گیلری کے اوپر کلک کریں گے اور میرا جو ایرو ہے وہ پڑھا ہے پکس آٹ کے اندر تو آپ نے گوگل سے اگر ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ کا ڈاؤنلوڈ کے اپشن کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ رہا ایرو کی در گیا یہ رہا ٹھیک ہے یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا کم کر لینا ہے اس طرح اڈجیسٹ کرنا ہے اوپر زوم کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو زوم ان کر لینا ہے اوکے اس کے بعد آپ نے اس کو اگین تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے اس طرح اور اس کو یہاں پہ آپ نے ایڈجیسٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا کلر جو ہے یہ وائٹ کر دینا ہے یہ ایسے اور اوکے کر دینا ہے اس کو اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے اور یہاں پہ لیئر پہ جا کر اس کو بھی آپ نے لوگ لگا دینا ہے تو یہ ایرو بھی آپ کا ایڈ ہو چکا اب یہاں پہ ہم نے آخری جو کام کرنا ہے وہ ہے یوٹیوب کا 3D لوگو ایڈ کرنا وہ کیسے ایڈ کرنے پلس کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنے پھر from gallery کے اوپر کلک کرنے اور یہاں پہ آپ نے جہاں پہ آپ کا لوگو پڑے ہیں وہ پک کرنے وہ پک کرنے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پہ لگا لینا اس کو لگانے کے بعد آپ نے last میں آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گا 3D شیپ کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد یہ جو depth ہے یہ بالکل آپ نے کم کر دینی ہے اس کو کم کرنے بعد اس کو آپ اس طرح rotate کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد کچھ اس طرح سے یہ rotate کر لینا ہے پھر zoom کے button کے اوپر کلک کرنا ہے zoom in کر لینا ہے اور اس کو کم کر کے آپ نے کچھ اس طرح سے adjust کر لینا ہے یہاں پہ اوکے پھر آپ نے zoom out کرنا ہے اور اس کی آپ نے ایک copy بنا لینی ہے یہاں سے اور اس کو آپ نے دوسری طرف rotate کرنا ہے اور پھر چلا جانا ہے اپنی 3D شیپ کے اندر ٹھیک ہے 3D شیپ کے اندر جانے کے بعد آپ نے اس کو دوسری طرف جو ہے نا وہ اس طرح گھما لینا ہے تاکہ یہ اور پیارہ لگے کچھ اس طرح سے اور یہ اس طرح سے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد zoom کے button کے اوپر کلک کرنا ہے zoom کے button کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پہ adjust کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو زوم آؤٹ کر دینا ہے زوم آؤٹ کریں گے تو یہ آپ کا تھامنل جو ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں بالکل ایچ ڈی کوالٹی میں تیار ہوئے اب ہم نے اس کو ایچ ڈی میں سیو کرنا ہے وہ کیسے کریں گے 3 ڈاٹ کے نشان کے اوپر کلک کریں گے ایکسپورٹ ایمیج کے اپشن کے اوپر کلک کریں گے اور کسٹم کے سامنے ایرو کے اوپر کلک کریں گے ایلٹر کے اوپر کلک کریں گے سیو ٹو گیلڈی کر دیں گے اور یہ ایچ ڈی کوالٹی میں آپ کے پاس آ جائے گا تو اس طرح آپ نے یہ ٹرینڈنگ تھامنل بنانا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک بنتا ہے لائک کر دیں ساتھی میں چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھ لیں اگر آپ نیکسٹ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو وہ بتا دیا جو کہ میں نے تھام نل کے اندر بتایا تھا اب اگر آپ کو ویڈیو کی ایسی او کرنی نہیں آتی تو اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں نے ایسی او کرنے کی ساری ڈیٹیل بتائی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ